الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ اما عبادہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان و عقیدت ایک ایسی عبارت ہے جو محبت اور الفت سے لبریز ہے دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان و عقیدت ایسی الفت و محبت سے عبارت ہے کہ جس کے آگے دنیا و مافیہ اور اس کی محبت بے کیف بے رنگ اور ہیچ ہے ایمان و محبت میں جب انسان منتحا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے بلکہ یہ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہو جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے اور کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے بڑی خوب بات کہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر چھاسر سو بتیس میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں عرض کی یا رسول اللہ واللہ لانتا احبو علیہ من کلی شیئن الا من نفسی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر اے عمر ایسے نہیں حتی اکون احبو علیہ من نفسی یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارہ ہو جاؤں اس طرح ایمان جو ہے وہ درست ہے تو اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے فرمایا اے عمر آپ درست ہے اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے اور دوسری چیزی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی تھے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت تھی اگر ان کے اس جملے میں ماذا اللہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا کوئی اشتباہ ہوتا جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اس جملے میں اگر کوئی اشتباہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فوراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو وحی کی روشنی میں آگاہ کر دیتے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ایمان کے لئے شرط ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْمُبِينَ